اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کا مغربی نظام ابھی بھی موجود ہے جس کے اثرات اس وقت خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگل بلکستان کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں گزشتہ رات بھی سب سے زیادہ بارش کا علام میں 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئے جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش مری میں 7 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے اگر بات کی جائے سندھ اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں کی تو بعض علاقوں میں گرد علود ہواوں اور آدھی کے ساتھ بکری بکری ہلکی بھلکی بارش کی تلات مصول ہوئی ہیں اس وقت بھی کوئی کیتھر کوئی سلیمان اور کوئی زفید پر بادل بننے کا عمل جاری ہے جو کہ آج شام رات اور کل کے دوران بھی شمالی علاقوں میں جاری رہے گا اور شمالی علاقوں میں کل بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے پشاور، تورخم، سوات، مانسیرہ، منگورہ، نشیرہ، حریپور، سوابی، اسی طرح وزیرستان، بنیر کوہستان، مالم جببہ، ناران، کاغان، کلام، مدین، چترال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی بھلکی برباری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بعض علاقوں میں شدیر گرد چمک کے ساتھ یالہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے گلگت بلند پہستان اور کشمیر کے اکثر علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو شمال مشرقی پنجاب کے مختلف علاقے جس میں سیالکورٹ اور آس پاس کے علاقے شاملین علاقوں میں بادل بننے کا عمل جاری ہے جو کہ مختلف مقامات پر بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں تاہم لخور جھنگ فیصل آباد بہاول نگر بہاول پر ملتان مزفرگر رہیم یار خان راجن پر کے علاقوں میں گزشتہ جب اس گھنٹوں کے دوران بادل بننے اور کہیں کہیں ہلکی بھلکی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آج شام رات سے کل کے دوران بھی بہاول پر ڈیویجن اور ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں آنڈی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے لیکن یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی اگاہ کیا تھا یہ کوئی پروپر سسٹم نہیں ہے اس لئے زیادہ علاقوں میں بارش کا سبب نہیں بن سکے گا دادو جو ہی ویپاندی کشمور گھوٹکی کے علاقوں میں آج شام رات تک بارش کے امکانات موجود رہیں گے تاہم کراچی سمیں تھٹھا برین کےٹی بندر ان علاقوں میں موسم بدفستور خوش کر رہے گا اسی طرح بلوچستان کی بھی زیادہ مقامات پر موسم خوش کر رہنے کا امکان ہے تاہم خوشدار لس بیلا بیلا دیرہ مراد جمالی دیرہ بکٹی جھل مکسی کے علاقوں میں کہیں کہیں بادل موجود ہیں جو ہلکی بھلکی بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں تاہم اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگودھا خوش شاب کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے تلہ گنگ اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں وادی سون کے علاقے شامل ہیں بھلوال کندوال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی آج شامل رات سے کل کے دوران بادل بننے اور بکھری بکھری بارش کے امکانات موجود ہیں بارش سے زیادہ آنڈھی کے امکانات ہیں کیونکہ بارش بکھری بکھری ہوگی کوئی زیادہ تر علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی جہاں بادل زیادہ ایکٹیو ہوں گے وہاں بارش دیکھنے کو مل جائے گی باقی علاقوں سے بادل بغیر برسے یا بودہ باندھی دیئے ہی گزر سکتے ہیں مغربی بلوچستان بلائی پنجاب خطہ پوٹھوار اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنے گا وہ سسٹم شمالی علاقوں کے لئے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور جو پانی کی کمی ہے اس وقت شمالی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس سسٹم سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا تاہم وستی اور جنوبی پنجاب میں بھی اس سسٹم سے بادل بنیں گے آندھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ بارش جو ہے وہ کوئی سلیمان سے ملحقہ علاقوں میں امکانات زیادہ ہوں گے اگر ڈویلپمنٹ اچھی ہو جاتی ہے تو جھنگ سہیوال مکارا پاک پتن خانے وال ملتان مظفرگر رحیم یار خان راجنپور کے ازلا بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس طرح بلائی سیند میں بھی اگلے ہفتے کے دوران پارش کے امکانات موجود رہیں گے جس کے متعلق ہم آپ کو وقتن خوکتن اگاہ کرتے رہیں گے